آج ہم وہاں جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے کہ وہاں جو ہے اس میں ہم گلتی کیا کرتے ہیں اور اس کو ہم بنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے یہ بڑی اہم ویڈیو ہے اور اس کے ہر حصے کو بڑے غور سے دیکھئے اور سمجھئے کہ کیسے ہم نے واو لکھنا ہے اور واو میں جو گلتی کی نشاندہ میں کرنا چاہوں گا وہ عموماً اکثر لوگ گلتی کر رہے ہیں تو اسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور یہ گلتی کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ صرف واو جو ہے اسے پینسل کے ساتھ یا ہم جو کچھ بھی پینسل کے ساتھ یا پین کے ساتھ لکھتے ہیں اس میں ہم کر رہے ہیں وہ گلتی تو وہ گلتی ہم نے ٹھیک کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں واو جو ہے اسے بنانے کے لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یوں بناتے ہیں اب ہماری گلتی ہے جو وہ ہے واو کا یہ والا سر جو گوڑ دائرہ بنائے یعنی اس طرح گلتی کرتے ہیں ہم وہ یہ ہے واو لکھتے وقت درمیان میں ہم سفید حصہ چھوڑتے ہیں یہ سفید حصہ نہیں چھوڑنا ہم نے واو کا سر اندر سے بن دی ہوگا نہیں اس میں یہ سفید نہیں چھوڑنا ہے اس کو یہ بند ہوگا اسی طرح کاف کا سر بھی یہی فے کا سر بھی یہی بنے گا صرف یہ حصہ یہاں تک یہ بدل جائے گا باقی وہ ہی رہے گا یہی پر ہم کاف بنا سکتے ہیں یہی پر ہم فے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جو گلتی کیا ہے وہ یہ کیا ہے اب ہم یہ گلتی درست کیسے کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک پریکٹس کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بڑا دہرہ بنایا ہے یہاں سے ہم نے چلنا ہے ادھر اوپر اتنا سا نیچے آکے یہاں سے یہ سیدھ میں جانا ہے میں ذرا بڑا کر کے لفظ بناتا ہوں تاکہ سمجھ آجائے کلم کی روش یہ ہوگی یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اس طرح یہاں لاکہ ہم چھوڑ دیں گے اب یہ حصہ نمبر ایک ہوگا حصہ نمبر ایک اب اس کے نیچے ہم یہاں پر حصہ نمبر دو لگائیں گے تو اس طرح ہمارا واو جو ہے اس کی ترتیب بنے گی اب ہم نے یہ دائرہ پہلے ہم نے بڑا دائرہ بنایا ہے اب اس سے چھوٹا دائرہ بناتے ہیں اب اس سے بھی چھوٹا دائرہ بناتے ہیں کلم بالکل اسی طرح ہی چھلانے ہیں بس دائرہ چھوٹا بناتے جانے ہیں دیکھ لیں سفید عیسیٰ ابھی بھی نظر آ رہا ہے اب جو دائرہ ہم بنائیں گے اس میں سفید عیسیٰ ختم ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ختم ہو گیا وہ تو اس طرح ہم نے واو لکھنا ہے اب ہم واو جو ہے اس کو علیف کے حساب سے لکھیں گے علیف کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تین اسے بنائیں گے یہ نمبر ایک یہ نمبر دو ہے اور یہ نمبر تین اب اس کے درمیان میں مزید چھوٹی اسے بنائیں گے تو یہ نمبر بھی ہم چینج کر لیں گے یہ ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہو جائے گا یہ تین نمبر ہو جائے گا اور اسے ہم چار نمبر اور اس کو پانچ نمبر کلیر کریں گے اب ہم نے واو جو ہے اس کا حصہ نمبر ایک جو ہے وہ تین اور چار کے درمیان میں بنانا ہے یہاں سے یہاں سے ہم ایسے گلائی میں اس کو بنائیں گے یوں اوپر کی طرف اور پھر یہاں پا رہی چار نمبر کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ دیں گے اب اس کے نیچے ہم یہ حصہ نمبر دو جو ہے وہ بنائیں گے وہ لائیں گے ہم اس کے برابر یعنی حلیف کے برابر اس طرح تو جب ہم اس طرح ہم اپنا لفظ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ اس کی جو ہے ڈرائنگ وہ مکمل ہو جائے گا اور یہ خاص خیار رکھنا ہے اس کو بندی رکھنا ہے اور اسے بنانے کے لئے میں نے یہ والا جو واو ہے اس کو میں نے اکی کیا ہے اور کلم چلانے کی ترتیب یہ رکھی ہے اس کو مزید چھوٹا کیا مزید چھوٹا کیا مزید چھوٹا کیا اب اتنا جب آئے گا تو واو کا ساروپ درمیان سے وائٹنس ختم ہو جائے گی اس طرح ہمارا حرف جو ہے واو وہ مکمل ہوگا بس یہ خیال رکھنا آپ لوگوں نے کہ واو جو ہے یہ اندر سے سفید نظر نہیں آنے جائیے اس پیدی سا نظر نہ آئے تو یہ ٹک کیا ہے جو واو یہ دیکھیں غور سے اس میں سفیدی سا نظر نہیں آرہا اس سے پچھلا جو ہے اس میں بھی نظر آرہا ہے اس میں بھی نظر آرہا ہے اس میں بھی نظر آرہا ہے یہ بڑا بڑا یہ لکھا اس سے چھوٹا یہ لکھا ہے اس سے چھوٹا یہ لکھا ہے اس سے چھوٹا یہ لکھا ہے اور اس سے چھوٹا دائرہ یہ بنایا اس کو ہم نمبر ون کرتے ہیں یہ نمبر دو نمبر تین نمبر چار اور یہ جو نمبر پانچ ہے اس کو ہم نے اوکے کیا تو اس طرح ہمارا واؤ جو ہے وہ یوں بنے گا جب ہم سنگل واؤ لکھتے ہیں تو اس طرح اس کی ڈرائنگ بنے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں نے ساری جو ہے وہ بنا دیئے